بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں او بکر احمد اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ بتاؤں گا کہ آپ لوگ جو ہے امیزون ویپ سروز مطلب امیزون ایویس پہ کس طرح کے ورڈ پریس کو انسٹائل کر سکتے ٹھیک ہے لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ آپ لوگ اس کو کس طرح فری ٹرائل والی ایکونڈ کو آپ لوگ کریئٹ کر سکتے ڈیویٹ کارڈ وغیرہ پورا پروسیس میں نے آپ لوگ کو سمجھایا تھا کہ فری میں آپ لوگ کس طرح اس کو کریئٹ کر سکتے اگر وہ والی ویڈیو آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھے تو آپ لوگوں کو اوپر آئی بٹن میں اور سکرین پہ بھی اور ڈسکرپشن میں بھی ہر جگہ آپ لوگ کو لنک وغیرہ مل جائے گا آپ لوگ پہلے وہ والی ویڈیو دیکھ لیں اگر آپ لوگوں نے ایکونڈ کریئٹ نہیں کیا اگر آپ لوگوں نے ایکونڈ کریئٹ کی ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ اس پہ ورڈپریس کو کس طرح انسٹال کر سکتے ٹھیک ہے جو سٹپس میں کروں گا آپ لوگوں نے جسٹ اس کو فالو کر لینے کیونکہ باقی مجھ بھی اتنا کمپلیکس ہے مجھے خود بھی زیادہ تربی نالیج نہیں ہے لیکن میں آپ لوگ کو جسٹ یہ بتا دوں گا کہ ہم اپنا کام کیسے نکال سکتے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یہاں سرچ پہ آ جانے اس سے پہلے ایک اور بات اگر آپ لوگ کو ایکونڈ بنانے میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ لوگ 24 ہارز تک ویڈ کر سکتے اس کے بعد آپ لوگ کا ایکونڈ ایکٹیو ہو جائے گا کچھ لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ ایسا ہے ہو ایسا ہے توڑا سا ویڈ کر لیں یہ توڑا سا مطلب ایکٹیویشن کیلئے 24 ہارز رکھتے اس کے بعد آپ لوگ اس پہ کام سٹارٹ کر لیں ٹھیک ہے تو دوستو آپ لوگوں نے یہاں پہ ایسی ٹو کو سرچ کر لیں ایسی ٹو کو سرچ کرنے کے بعد یہ والا جو ہے ایسی ٹو ورچول سروس انکلوڈ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس پہ کلک کر لیں اور اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ انسٹنس پہ کلک کر لیں انسٹنس کیا ہے کہ مطلب اس میں جو ہے ہم آر ڈی پی وغیرہ کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ٹائم کے ساتھ سمجھ جائیں گے یہ والا ڈیشبرٹ نہیں دکھ رہا تو آپ لوگ یہاں پہ جو اپشن in the new experience اپ لوگ آئے گا Enc NP in a old experience ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نےunky جانے یہ new ہے آپ لوگ کو یہ والد ہے آپ لوگ کو اگر trendy دکھ رہے تو آپ لوگوں نے alt لے پہ اچھا چاہے اسکے بعد آپ لوگوں نے یہاں evs marketplace پہ کلک کرنے نے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے wordpress کو search کرنے نے ٹھیک ہے wordpress کو search کرنے نے آپ لوگوں نے تو یہاں پہ کافی سارے آ جائیں گے لیکن ہم یہ concrete یوز کریں گے اس کے اگر ریویوز دیکھے تو وہ ون ترٹی ہے باقی سے کافی اچھے اور فری ٹرائل جو ہے وہ الیجیبل ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں پہ اور سیلیکٹ کرنے کے بعد ابھی کچھ چینجز ہے وہ آپ لوگوں نے کر لینے اور تو یہاں پہ دیکھے آپ لوگ کو یہ والی ڈیٹیلز مل رہے ہیں آپ لوگوں نے جسٹ کنٹینیو پہ کلک کر لینے ہیں تو دوستو کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کے سامنے والا پیج اوپن ہو گئے آپ لوگوں نے یہ پری ٹرائل والا جو ہے اس کو سیلیکٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ اور کر نہیں سکتے پہلا والا آپ لوگ سیلیکٹ کر کے ریویو این لانچ نہیں آپ لوگوں نے نیکسٹ کنفیگر انسٹنٹ ڈیٹیل پہ کلک کرنے ہیں ریویو این لانچ پہ کلک کریں گے تو آپ لوگ ڈائریکٹ چلے جائیں گے ٹھیک ہے نمبر آف انسٹنٹ آپ لوگوں نے ون کر لینے ہیں باقی جو ٹیٹیلز ہیں وہ آپ لوگوں نے سیم ایز ایٹ سیم رکھ لینے ہیں کوئی چینجز آپ لوگوں نے نہیں کرنی نیکسٹ ایڈ سٹوریج پہ آپ لوگوں نے چلے جانے ہیں یہاں پہ جو ہے تو آپ لوگ کو سائز ٹین جی بھی مل رہے ہیں اور فری میں ہمیں ترٹی جی بھی ملتے ہیں تو ہم ترٹی پہ کلک کر لیں گے ترٹی سے زیادہ آپ لوگوں کو نہیں مل ترٹی کے تو یہ ہو گیا اور اس کے بعد پھر سے آپ لوگوں نے جو ہے ایٹ ٹیکس پہ کلک کر لیں گے ٹیکس پہ آپ لوگوں نے کوئی چینجز نہیں کرنی نیکسٹ کنفیگریشن ان سیکیورٹی پہ کلک کر لیں گے یہاں پہ جو ہے تو سرٹیفائیڈ بائی بیٹنامی ٹیک ہے ریویو ان لانچ پہ کلک کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے آپ لوگ کو یہ واجی ڈیٹیل دیکھ جائیں گے آپ لوگوں نے جسٹ لانچ پہ کلک کر لیں گے آہ کریٹ این نیو پیئر پہ کلک کر لینا ہے یہاں پہ اور آپ لوگ نے جو نام دیا تھا اس کو تو آپ لوگ دے دیں گے ورلڈ پریس جو ورلڈ پریس ٹو ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو یہ والا نام دے دیں گے rss select کر لیں گے اب یہ ہم کیوں بنائیں گے اس کو آپ لوگ نے پہلے یہاں پہ download key pair پہ جب ہم ssl certificate install کریں گے اس time یہ ہمارا use ہوگا ٹھیک ہے اور launch instant پہ آپ لوگوں نے click کر لینا ہے اس کو download کر کے save کر لینا ہے جو key pair آپ لوگوں نے download کر لیا ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے ہمارا initializing instant launches ہو رہا ہے اس کے بعد کچھ مطلب creating security groups authorizing and bond اور وی refining وغیرہ ہو گئے ہمارا یہ ہو گئے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ کا your instant are not launching آپ لوگوں نے یہاں view instant پہ click کر لینا ہے تو ابھی یہاں پہ ہمارا یہ instant create ہو گئے میں نے نام نہیں دیا تھا sorry میں نام بھول گیا تو میں یہاں پہ دے دیں تو wordpress 1 ہی دے دیں تو wordpress وہاں پہ میں نے یہ wordpress 2 ٹھیک ہے wordpress 2 نام دے دے دیں تو میں یہاں پہ اور یہ توڑا سا بھی pending میں ہے ٹھیک ہے تو pending سے جیسی یہ چلا جاتے تو پھر میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں ابھی توڑا سا آپ لوگوں نے wait کر لینا ہے اس page کو اس طرح refresh وغیرہ کر لینا ہے توڑا سا time لیتے نہ زیادہ نہیں لیتا یہ تو یہ pending میں تھا ابھی توڑا سا wait کرتے ہم لوگ تو یہ دیکھیں running آگئے ٹھیک ہے تو دوستو یہ ہمارا running میں آگئے لیکن یہاں پہ جو status ہمارا ہے وہ ابھی initialization ہے تو طولہ سا ہم wait کرتے اور اس کو پھر سے refresh کرتے تاکہ یہ پورا install ہو جائے ٹھیک ہے تو دوستو تقریبا 5 minute تک wait کرنے کے بعد status آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 2x2 check past آپ کا wordpress جو ہے وہ install ہو گئے اگر میں آپ لوگوں نے جو ہے public ip address کو copy کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو just pass کر کے enter کر لینا ہے تو یہ wordpress جو ہے آپ لوگ کا آگئے ٹھیک ہے تو دوستو اب آپ لوگ جو ہے wordpress کے admin panel میں کیسے جائیں گے تو اس کے لئے ہم سب کو پتے ہے کہ ہم wordpress کے جو ہے تو slash آپ لوگوں نے کر کے wp اور admin کر لینا ہے ٹھیک ہے تو دوستو آپ لوگوں نے اپنے جو ipos کے بعد آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے wp admin ٹھیک ہے تو یہ لکھ لے کے بعد آپ لوگ کے سامنے admin کا جو back end ہے وہ open ہو جائے گا اب آپ لوگ کا جو email یا username اور password کہا پہ ملیں گا تو آپ لوگوں نے واپس سے instant پہ آ جانا ہے تو دوستو آپ لوگوں نے یا wordpress کی اس والے location پہ آپ لوگوں نے اس جگہ پہ آپ لوگوں نے right click کر لینا ہے اور monitoring and troubleshoot میں آ کے آپ لوگوں نے get system lock پہ click کر لینا ہے get system lock پہ click کرنے کے بعد آپ لوگ کو یہاں پہ جو ہے اوپر بالکل اوپر scroll کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ کو ڈون لینا ہے یہاں پہ آپ لوگ کو ابھی مل جائے گا ٹھیک ہے جو اس کا password ہے اور username میں وہ دونوں آپ لوگ کو یہاں پہ مل جائیں گے میں نہیں چیز scroll کرتا رہتا ہوں اور i think ہاں یہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ لوگ کا یہ والا جو ہے آپ لوگ کا جو ہے username ہو گیا the default username تو میں اس کو copy کرتا ہوں یہاں پہ paste کرتا ہوں اس کے بعد جو password ہے اس کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں اور اس کو بھی یہاں پہ paste کر لی تو remember me پہ click کر کے login کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہمارا جو dashboard ہے وہ login ہو گیا اب آپ لوگوں نے جو ہے تو اس user کا تو آپ لوگ کو کوئی فائدہ نہیں نہ آپ لوگ کا password آپ لوگ کا مرضی کا ہے نہ کچھ اور ہے تو ابھی آپ لوگ کیا کریں گے آپ لوگوں نے جسٹ جو ہے یہاں نیچے آ جانا ہے updates وغیر آپ لوگوں نے خود کرنے اتنا تو پتہ ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یہاں users پہ آ جانا ہے all users پہ click کر لینا ہے اور ہمارا جو ایک user ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں add new user پہ click کر لیں گے اور username جو ہوگا ہم دے دیں گے جیسے کہ میں دیتا ہوں ابو بکر میں نے username ابو بکر دے دیا email جو ہے تو میں یہی دے دیتا ہوں tutorial website جو ہے ٹھیک ہے first name میرا ہو گیا ابو بکری یہ کیا لکھتا ہے اور last name جو ہے میں احمد دے دیتا ہوں ابو بکر احمد website کی کوئی ضرورت نہیں password تو میں یہاں پہ ایک password جو ہے دے دیتا ہوں جیسے کہ میں دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے ایک password دے دیے اور یہاں پہ لکھئے send the new user an email about their account پتہ نہیں کیسے انگلیش لکھے لیکن یہ کہہ رہے کہ آپ لوگ جو ہے email پہ اس کو جو ہے user account کی detail مل جائیں گے ٹھیک ہے roll آپ لوگوں نے لازمی اس کو administration دے دینے اور add new user پہ کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دے سکتے ہیں ہمارے پاس دو user آگئے ٹھیک ہے اب یہ والا جو user نئے میں یہ آپ لوگ کا ہو گئے ابو بکر اور password آپ لوگوں نے اس کا دے دیے تو یہاں پہ آپ لوگ نے دو user بنا دی اپنی مرضی کا ہے اور یہ دوسرا پھر آپ لوگ آرام سے یہاں سے اس پہ کلک کر کے ڈیلیٹ کر لیں گے تو یہاں پہ میں ڈیشپورٹ پہ پھر سے آ جاتا ہوں اور ڈیشپورٹ پہ آنے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ بھی سٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں رہی تو آپ لوگ کر لیں گے ورڈ پریس کا اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ لوگ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ یہاں سے جو ہے اس کے ساتھ اپنا ڈومین کو کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں اور باقی چیزیں کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو ہماری آج کی جو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو میں کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لئے ماف کرنا اگر کوئی پریشانی ہو تو آپ لوگ مجھے کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہو میں آپ لوگ اس کانسٹ کر لوں گا تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ